سبسکرائب کریں ہمارا چینل دینالے ٹی وی سات بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دینالے ٹی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تین فروری دو ہزار بائیس وزارت خزانہ کے باہر موجود ہیں آل کورمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس کے ہمارے ساتھی قیادت یہاں پہ موجود کے پی کیسے ہمارے فضل خفار باچہ صاحب اور ایک اور ساتھی ادھر موجود ہیں دیگر قیادت نہیں آئی کیونکہ آپ کو معلوم ہے دس فروری کی ہم نے پروٹیسٹ کے کال دی ہوئی ہے اور وہاں پہ میٹنگ تھی آج پی اینڈ پینشن کمیشن کے سامنے ہمیں بلایا گیا تھا کیونکہ ایک ہمارا ریٹن ایگریمنٹ بھی ہوا وہاں تھا اس حوالے سے اور جو اسی فارشات تھی ہماری پی اینڈ پینشن کمیشن کو جو ہم نے پرپوزلز دی تھی اس کے حوالے سے تفصیلی اس کی اوپر بات چیت ہوئی ہے میں آپ کو پوائنٹ بتا بھی دیتا ہوں ریموول آف ڈسپیرٹی جو ہماری تنخواہ میں تفریق تھی اس کو ختم کیا جائے ایڈھاک ریلیف آلاؤنسز کو بنیادی تنخواہ کے اندر زم کر کے پیسکیل ریوائز کیے جائیں اپگریڈیشن ٹائم سکیل پرموشن اس کے ساتھ ساتھ میں وہ چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے یوٹیلیٹی آلاؤنسز کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ جن اداروں میں دی جاری ہے اس کو کیپ کر کے ہمیں ان کے برابر لے کے جائے جائے ہاؤس رینٹ سیلنگ جو ہے ایک ہاؤس رینٹ ہے اور ایک ہاؤس سیلنگ ہے ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ سیلنگ کو تنخواہ کا حصہ بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس رینٹ ختم کر کے اس کو بھی سیلنگ کی جتنی اماؤنٹ بنتی ہے وہ دیا جائے تنخواہ کا حصہ بنایا جائے اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو رینٹ رسٹکٹیڈ آرڈیننس کے تحت ہر تین سال کے بعد جو رینٹ ہے گھروں کا جاتا ہے تو اس کو رننگ بیسک پر ایک آف آٹی فائی پرسنٹ کیا جائے یا وہ جو سٹیجز چلتی آرہی ہیں ہر تین سال کے بعد اس کے اوپر پچیس فیصد کا اضافہ کیا جاتا رہے میڈیکل الالاؤنس کا ہم نے کہا ہے اس کے اندر اضافہ کیا جائے جو نون گسٹریڈ کے حوالے سے ساری چیزیں سٹیپ بے سٹیپ آئیں گی پندرہ سو سے اس کو پانچ ہزار کیا جائے اور نون جو گسٹریڈ ہے سکسٹریڈ اباب اس کے لیے پندرہ سے پچیس فیصد کا اضافہ کنونس الالاؤنس جو ہے ہمارا اس میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ چھ ہزار پر منت کیا جائیں جو نون گسٹریڈ امپلائیس ہیں ان کے لیے سپیشل کنونس الالاؤنس جو ہے ہمارا ڈیسیبل پرسن جو ہمارے امپلائیس ہے اس کے لیے ہم نے سو فیصد کے اضافے کی بات کی ہے پرموشن کی خاص طور پر جو آج پنشن کے حوالے سے بات ہوئی میں بتاتا چلوں بڑی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی کچھ ویڈیو کلپس بھی آئیں گے ہم نے بڑا کلیر کٹ اس کے اندر کہا ہے کہ پنشنر کو آپ نے بوش نہیں سمجھنا اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے ملازمین کی پنشن کے اندر پچاس فیصد اضافہ کیا جائے اپگریڈیشن کے حوالے سے تمام چیزیں ہم نے بتائی تمام کیڈرز کے ٹیکنیکل نون ٹیکنیکل جتنے بھی ہے اور انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ وہ ایم ایس ونگ کے اندر سٹڈی کے حوالے سے اے پینڈ پنشن کمیشن کا ڈومین نہیں ہے کونٹریکٹ ایمپلائیس کے حوالے سے وہ بھی ہم نے تمام چیزیں رکھی وہ بھی انہوں نے کا ایڈبنیسٹریٹیو میٹر ہیں پنشن جو کنٹریبیوٹری فنڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم نے ان سے یہی مطالبہ کیا ہے اور ان کو آگاہ بھی کیا ہے کہ جو حاضر سروس ملازمین ہیں ہمارے اور جو ریٹائر ہو چکے ہیں ہم ان کے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آج کی ڈیٹ سے پہلے والوں کے لیے جو بھی آپ ان کو آفر کرتے ہیں اگر وہ اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں آپ ان کو پنشن کی طرف نہیں لے کے جانا جاتے ہیں کنٹریبیوٹری فنڈ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جو آج کی ڈیٹ تک ڈیوٹی پہ ہے اس کے اوپر کوئی نئے فارمولے لاغو نہ کیے جائیں اور خاص طور پر جو سوبوں کے حوالے سے ہمارا پچپن سال کا انہوں نے لاغو کیا ہے وہ بھی ہم نے ان کو انٹی میٹ کی ہے ٹائم سکیل پرموشن مینیمم ویجز پچیس ہزار اوپے ہم نے ڈیمانڈ کی کہ سب سے جو ہے تمام سوبوں کے اندر جو ہے کراچی میں ہو چکی وفاق کے اندر تمام سوبوں کے اندر مزدور کی کم از کم عجرت اس کو پچیس ہزار کیا جائے یہ بھی بہت کم ہے وزیراعظم صاحب یہ بات کر چکے آپ کا مقدمہ ہم بہترین طریقے سے لڑ رہے ہیں تمام قائدین ادھر موجود خالی جوید سنگیڑا صاحب میرے کیا نماز پڑھ رہے ہیں تیاری رکھیں دس فروری کی کال ہے یہ مطالبات ٹیبل کے اوپر ہی رہ جائیں گے جو جس طرح سے گزشتہ آٹھ دس پندرہ سالوں سے رہ رہے ہیں عملی طور پہ دس فروری کو پاکستان بھر کے ملازمین کے لیے میسیج ہے